یہ میرا ڈکیس کارڈ ہے اب ڈکیس کارڈ کے گھر کے اندر پیٹر اور ڈورا نے بھی قبضہ کر لی ہوئے یہ کوئی مستی کر رہے تھے لیکن اوپر سے ڈکیس کارڈ آگیا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے حلال زو حلال زو کے اندر آج کونسی سٹوڈی چیلنجی شروع کرتے ہیں جنوری دوہزا چوبیس کندر میں نے بطکوں کے بچے کھری دیں چھوٹے بچے تھے یوں کہلے کہ دو دن کے ہو سکتے ہیں تین دن کے ہو سکتے ہیں ایک ہفتے کی نہیں ہو سکتے وہ بچے میں نے کھرید لیے مائی کا مند سٹارٹ ہے آت دس طریقے اور ان کی پوزیشن دیکھیں سارے کے سارے جوان ہو چکے ہمیں ہیں اور انڈے دینے کو کچھ قریب ہی ہیں اچھا ان سب کی گروت میں نے کیسے کی شروعات میں نے ان کو فیڈ ڈالی وہ ہی جو سٹارٹنگ میں کرتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں تو وہ فیڈ میں ڈالنا شروع کی تو تقریباً ایک مند ہی گزرا تھا کہ ان کی پوزیشن ایسی ہوگی جیسے یہ خوب جوان ہو رہے ہیں شروعات میں ہاتھ کے اندر ہی تھے لیکن بعد میں ہاتھ سے اوپر یعنی ہاتھ سے پکرنے جاتے تھے ان کی اتنے ہیلتی ہو چکے تھے یہ بلیکولا سب سے پہلے میں نے لیا تھا اس کے بعد بکیا آساس تھا یہ میرا سب سے فیوریٹ کلر تھا یہ برون کلر بچوں والی فیڈ تھے نگے بعد جب ان کی گروت سٹارٹ ہوگی پھر ان کو میں نے گروت والی فیڈ دی ابھی تک گروت والی فیڈ ہی کھاتے آرہے ہیں تو اب میں چینج کرنے کے میرا مینڈ کر کے میں چینج کروں ان کو انڈے والی فیڈ دوں فیڈ کے ساتھ میں اکثر باجرہ مکس کرتا ہوں ایک کلو فیڈ ہونا تو دو کلو بیج میں باجرہ مکس کر کے ان کو دے دوں اس کے ذریعے فیڈ جو کافی کوسٹلی ہوتی ہے باجرہ ڈالنے سے تین کلو ان کی خوراک بن جاتی ہے اب میرے پاس سیون ڈگیز ہیں سیون ڈگیز جو ہے اگر ان کی میں خوراک لوں دو کلو باجرہ لوں اور ایک کلو فیڈ تو یہ تقریبا تقریبا پانچ چھ دن نکال جاتے ہیں ایزی لی یہ میرے پاس آگیا یہ میرا فیوریٹ بنا ہوا آج کل ارکنہ خود ہی میرے پاس آجاتا ہے اس سے نہ آساس مجھ رکا رہا ہوں کہ یہ اس کی جو عادت اچھی نہیں ہے ابھی میں بلوگنگ کر رہا تھا یہ فوراں اڑکے اوپر آگے بیٹھ گیا یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی لیکن کوئی بات نہیں وہ نہیں ہوتا جیسے کہ کسی بندے نے شہین پک رہا ہو تو وہ شہین آگے فوراں بیٹھ جاتا ہے یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے مطلب کہ تھوڑا سا میرے ساتھ منوس ہو چکا ہوا ہے چلے بھی نیچے آم شاباش یہ پانی کے رہنے والے ہیں میں نے کہا پانی کے ساتھ ان کا کافی لگا ہو پانی کے بغیر یہ پلنے والے نہیں ہیں فیڈ یہ کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں مطلب کہ آپ ایک دن کے لئے ان کے لئے ایک کنالی برکل پانی رکھیں گے تو وہ پانچ منٹ کے اندر ہی ختم ہو جائے گی دن میں کم پانچ چھے کنالی ہیں ان کے لئے پانی کی برکل رکھنے پڑتی ہے اب میرے پاس جو کنالی تھی وہ ٹوٹ گی اب ان کے لئے میں نے پرات رکھی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ چینجنگ کرنی ہے تو اس لئے پرات رکھ دی ہوئی ہے یہ پرات تھی یہ انہوں نے کیا حال کیا ہر چیز یہاں پہ فنا کر دیتے ہیں لیکن یہ کا صفائیہ اچھا کرتے ہیں یہاں پہ فیڈ کا نامن شان تقریب میں ان کو فیڈ ڈالے تھی ہر چیز یہاں پہ ختم ہو چکی مطلب کہ زیرو صفائی خود یہ کر دیتے ہیں اب میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک وہ اندر سات سیون ڈگیز ہیں اب ان میں سے دو نر ہے اور پانچ مادہ ہیں اب یہ انڈے کب سٹارٹ کریں گے ان کا کچھ کہہ نہیں سکتے وہ ہی کہ میرا اب یہ اس طرف دیان جا رہا ہے کہ میں ان کے فیڈ چنج کر دوں انڈے والا ان کو فیڈ لاغ دے دوں کہ انڈے دیں پھر اس کے بعد انڈوں کا کوئی اور پرسیزیں شروع کریں گے ریپرز کی فارمینگ کے ساتھ یہ ڈکی کی فارمینگ بہترین ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چوزوں کی نسبہ جلدی پر رہے ہو جاتے ہیں اب انہیں کے ساتھ اپنے چوزے لیے تھے وہ کم ابھی ان کی ایج کم لگتی ہے لیکن ڈکی کی ایج اتنی زیادہ لگتی جیسے ہی ان کی سال ایج ہو چکی ہوئی ہے یہی بات ہے کہ یہ جلدی پر جاتے ہیں ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے چاہے وہ پھل ہو چاہے وہ گاس ہو چاہے وہ درخت کے پتے ہو انہوں نے ہر چیز کو چاہے وہ کنک ہو انہوں نے ہر چیز کو مو لازمی مارنوت ہے ایک بات یہ بھی کہ انہوں نے کے لئے میں کوئی بھی پلان کرلوں نہ میرے ہر پلان کو یہ فیل کر دیتے ہیں صلب یہ اپنی مرضی کے لائف کو زانہ پسند کرتے ہیں مجھے تب اچھا لگے گا جب یہ انڈہ دینے شروع کریں گے اور جب ان کے انڈے آئیں گے تب مجھے واقعی فائدہ ہوگا کہ ان کی جو پرورش میں کر رہا ہوں وہ میرے لئے بہتر ہے تو ابھی انڈوں کا انتظار ہے ابھی تو تین منت ہوئے ہیں کل مزید آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس منت کے اندر یہ انڈے دے دیں تو آج میں نے سٹوڈی یہیں پہ قتم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڈی کے ساتھ بہتر لابس ملاقات ہوگی تب تک علی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ